لیکن بہرحال جب آپ کا عوش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اور جب آپ فن انڈریسٹری کی بات کرتے ہیں آپ محسنی کی دنیا کی بات کرتے ہیں پاکستان کی آئیرنڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپریٹ اندر سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کیے چلے جاتے ہیں آپ بولتے چلے جاتے ہیں ایک ریدم سا بن جاتا ہے اور کامیامی بھی ملتی چلی جاتا ہے اچھا جنا بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں آپ اتنے فن کے جوہر دکھاتے ہیں اور جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے بیسکلی وہ ہمارا فخر ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس فخر کو قائم رکھیں اس فخر کو منٹین کرنے میں جتنی محنت کرنی پڑے وہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اگر ہم فن کی دنیا کی بات کرتے ہیں گائیکی کی بات کرتے ہیں غزل گائیکی کی بات کرتے ہیں تو شہنشائے غزل مہدی حسن صاحب نے جو خدمات انجام نہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر اکھٹیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتا رہے جب پاکستان کی مزید بات کرتے ہوئے آکے جاتے ہیں تو ہم اپنے سردوں کی بھی بات کرتے ہیں اپنے فوجیوں کی بھی بات کرتے ہیں بہت سارے شہدہ ہیں بہت سارے غازی ہیں جو کہ اپنا کام کرتے رہے اور پاکستان کا نام پاکستان کا پرچم سر بلند کرتے رہے اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم فخری طور پر ان تمام چیزوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں انہی میں جتنے غازیانیں پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو ایک بڑی موتبر شخصی ہے شاہ جان خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر ان کی فاملی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ایک ان کی صحفزادی یہاں پر موجود ہیں تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں ہمارے ساتھ عروسہ علی موجود ہیں اور عروسہ علی جو ہیں شاہ جان خان کی صحفزادی اور ان کی والدہ عشرت جہان اور ان کی خالدہ سسٹر مہناز بیگم یقیناً جب بھی مہدی حسن کی بات ہوتی ہے جب بھی فلم انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو یقیناً جہاں پر مل گئے جہاں پر مل گئے